بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کی ایس پی میں ہوں محمد اکرم آج کا سلسلہ لیئے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر یہ جو مناظر آپ اپنی سکریم پر ملائزہ فرما رہے ہیں مجد نبوی کے ہیں یہ ہے بائس نمبر گیٹ اور اس کا سہن جہاں پر حجاج کرام نماز اثر کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے ہوتلوں میں جا رہے ہیں انتہائی روح پرور یہ منظر آپ اپنی سکریم پر ملائزہ فرما رہے ہیں سبز گمبت کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا تھا کبھی باہر سہن میں آ کر نظارہ کرتا تو کبھی مسجد کے اندر اگلی صحوں میں جا کر جہاں سبز گمبت نظر آتا بیٹھ جاتا ذکر و عذکار کے ساتھ ساتھ خوبصورت چھتریوں کا بھی نظارہ کرتا مسجد نبوی کے دلکشی کو لفظوں کی موتی میں پرونہ مشکل ترین ہے یہ جگہ ہے ہی انتہائی پرسکون اور روحانیت سے بھرپور جا بجا پلنوں پر لائٹنگ اور چھتوں پر لگے فانوسوں نے چاہ چان لگائے ہوئے تھے اس کی بناوٹ اور سجاوٹ ایسی کہ دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ جاتے ہر جگہ پر اسی طرح کے مناظر نظر آتے تھے جہاں پر لوگ آ کر نمازیں بھی ادا کرتے ذکر و عذکار بھی کرتے اور ان کی خوبصورتی کا نظارہ بھی کرتے یہ مناظر ٹی وی پر میں دیکھتا تھا سوچتا کہ کاش میں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں لیکن جب ان نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین جانے جو میری کیفیت ہوئی اس کو الفاظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے حقیقی طور پر ان خوبصورتی کو دیکھ کر ان لائٹوں کو دیکھ کر ان پلنوں کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہاں پر بچھے سبز کالینوں کا اپنا ہی کمالِ حسن ہے یہ الیکٹرک اورنگ گمبد ہے جو باوقتِ ضرورت ہے اس کو کھولا بھی جاتا ہے اور بند بھی کیا جاتا ہے جو کہ دلچپسی سے خالی نہیں ہے فانوسوں اور کمکموں سے مزین یہ نظارے یہ جلوے یقینی طور پر ایسے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے انسان بار بار ترستا ہے دل کرتا ہے کہ یہی پر بصیرہ ہو جائے اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان نظاروں سے فیضیاب کرے اللہ رب العزت کے فضل سے یہ کاریگرم کی ہنرمندی کا مو بولتا ثبوت ہیں جنہیں یقینی طور پر کسی الفاظوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اللہ رب العزت بار بار آپ کو یہ نظارے دکھائے ایک مرتبہ پھر باہر سین کا حسین نظارہ شام میں اس کی خوبصورتی اس کی دلکشی اس کی رنگینی اور روحانیت اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ حجاج اکرام کے خوبصورت مناظر اور ہوتنوں کے حسین نظارے آپ اپنی سکرین پر ملائزہ فرما رہے ہیں گیٹ نمبر تیس جو کہ ہواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا اور وہیں پر وہ اپنا ذکر و ذکار کرتی تھی ویڈیو کے حوالے سے اپنے قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا مد بولیگا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے جل ملاقات ہوگی اس وقت تک محمد اکرم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا آمین اثر ہو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا